آج کی بات میں آج ہم مسنوی رومی کا سلسلہ ہے چل رہا ہے دفتر چھٹا ہے آخری ہے شش دفتر ہے اس کا آج تیسرا سیشن ہم کریں گے تو اس میں سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں جو مولانا مسنوی رومی میں مولانا خود فرماتے ہیں کہتے ہیں جس طرح جس طرح پانی آسوان سے نازل ہوتا ہے اور گفلتوں کو دور کرتا ہے اس طرح میری یہ مسنوی بھی انسانوں کی گفلت کو دور کرتی ہے اب یہ ہدایت کی کتاب ہے تو بڑی حیثت ہے ان کی ایک کوٹیشن ہے کہتے ہیں کہ ان کا ایک فارسی شہر ہے ان کا ترجمہ ہے کہتے ہیں کہ جس طرح جس طرح چھلنی سے دنیا ایک چھلنی کی مانند ہے جس طرح چھلنی سے آٹا نکل آتا ہے یہ دنیا ایک آزمائش ہے اور ہم انسان ایک آٹے کی مانند ہے اور اس چھلنی سے آزمائش سے نکل آئیں تو آٹا ہے اگر اس سے نہ نکلیں تو ہم ایک بھوسی کی مانند ہے بھوسی جو آٹے کی بچتی ہے تو اب چلتے ہیں دفتر چھٹے پہ چھٹے پہ ایک بہت پور مفہوم واقعہ ہے پرندوں سے جانوروں سے مولانا صاحب کی بڑی خوبی ہے کہ وہ اس سے سبب نکالتے ہیں دین کو ایکسپلین کرتے ہیں قرآن شریف کو ایکسپلین کرتے ہیں آدھس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک شکاری ایک شکاری اپنے سر پر اپنے سر پر جو ہے سبزہ زار یعنی گھاس پوٹ ڈال کر ایک بہرہ روح کیے ہوئے تھا یعنی اوپر گھاس تھی کہ جیسے کوئی نہ سمجھیں بہروپیہ بنا ہوا تھا اور شکار کی تلاش میں تھا کہتے ہیں کہ بہت سے پرندے وہاں سے گزرے اور اس بہروپ کو نہیں پہچان سکے ایک پرندہ تھا جس کو آدھا یقین تھا اور آدھا یقین نہیں تھا اور وہ اس کے سر کے اوپر جہاں گھاس تھی منڈلا رہا تھا اب یہاں مولانا صاحب تشریح دے رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بحیث بدلہ تھا یہ دنیا کا بحیث بکلا ہوا تھا اور اس میں سے بہت سے پرندے یعنی بہت سے انسان اس بہروپیہ کو اس شکاریہ کو نہیں سمجھتے اور کچھ اکلمند ہوتے ہیں جن کی دین سے رقبت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں اب آدھا سمجھنا آدھا نہ سمجھنا اب آگے آتے ہیں تو پرندہ جیسے ہی اس گھاس کے اوپر منڈلا رہا تھا تو اس نے اس شخص کو شکاریہ کو دیکھ کر کہا کہ تُو کون ہے تو اب مقالمہ سنیئے اس نے کہا میں زاہد ہوں میں متقی ہوں میں پرہزگار ہوں چونکہ دنیا سے میں بیزار ہو چکا ہوں دنیا کو حقیقت کو جان چکا ہوں میں اپنے ایک پڑوسی کی موت سے اتنا پہرمند ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ یہ دنیا ایک خضور سی چیز ہے اور اس وجہ سے میں یہاں متقی اور پرہزگار کر گیا اب مولانا صاحب اسے سبق دے رہے ہیں کہ دنیا ہمارے لئے سبق ہے اور ہمیں اس سے سبق سکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اب اس شکاری اس کو پرندے کو کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے میں بیزار اس لیے ہوا کہ انسان چاہے کتنا بھی قیمتی لباس پہن لے پھر بھی مرنے کے بعد وہ کفن میں ہوتا ہے اور وہ کفن بھی اس کے جسم سے ہٹ جاتا ہے تو کیا فائدہ کہ میں دنیا داری میں رہوں اور قیمتی لباس کے پیچھے دوڑتا رہا پھر کہتے ہیں کہ اس شکاری نے کہا کہ دنیا دنیا ایک مٹی کا کھلونا ہے انسان اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے ان روشنیوں سے نکل کر اس مٹی میں بھاگ نکلا تو کہتے ہیں اب مولانا صاحب مولانا صاحب تشویر بڑی کمال کی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح جس طرح ایک بچہ گلی محلے میں کھیلتا ہے اور سارا دن کھیلتا ہے اسے پتا نہیں چلتا کہ دن بھل چکا ہے اور میں میلا کچیلا ہو گیا ہوں اور اس کے بعد اس کے والدین اس کے والد شام کو آتے ہیں اور اسے گھر کی لوٹنے کی طرف کہتے ہیں مگر بچہ بزد ہوتا ہے وہ پھر بھی کہتا ہے میں کھیلیں مگر مجبوراً اس کے والد اس کو گھسیٹ کر گھر لے جاتا ہے اب تشویر دیتے ہیں کہتے ہیں انسان دنیا کی ان کمکمار روشنیوں میں اس طرح مگن ہے کہ مٹی میں کھیل رہا ہے اسے اپنا ہوش نہیں ہے وقت کا ہوش نہیں ہے اور یہ روح جب قبض ہوتی ہے خدا کی پکڑ ہوتی ہے تو یہ شام کا وہی لوٹنا ہے جو زبردستی گھر پر لے جاتا ہے تو اس شکاری نے کہا میں خدا کی یاد میں جینا چاہتا ہوں اب یہاں ایک چپٹر ہے اب اس سے آگے بڑھاتے ہیں ایک بڑی پرمخوم چیز میں کہتے ہیں کہ پرند نے اس سے مقالمہ کیا کہا کہ حدیث ہے اب کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ رہنا سعادت ہے اور الگ رہنا اپنے لئے سزا منتخف کرنا اب یہ ہمارے لئے رہوانی کے لئے ایک سبق ہے پرندہ کہتا ہے کہتا ہے کہ خدا نے ہم سب انسانوں کو مل جل کر رہنے کی توفی قدر فرمائی ہے ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنا چاہیے نہ کہ ایک الگ دنیا سے اب رہوانیت کے بارے میں یہ بلکل ایک تشریح ہے حدیث بھی ہے اور ایک قرآن شریف کوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے کہ دنیا یہ کھیل کھوٹ کا سامان ہے اور ایک فنہ کا مقام ہے یعنی دنیا میں آپ جتنا بھی کھیلیں گے یہ ایک فنہ کی چیز ہے ات کے بعد پھر مقالمہ ہے بری دنیا میں رہنے سے اور گناہوں میں مقتلع ہونے سے اچھا ہے کہ میں یہاں آکے پیاد کروں اور میں یہاں آکے آکے گا رہوں اب یہ کہنا تھا اب دنیا داری کا پھر سبق دیتے ہیں کہ شکاری نے جال بچھایا ہوا تھا جیسے ہی پرندہ مقالبہ ختم کرنے کے بعد ان کی نظر جال پر پڑی تو وہاں دانے پڑے ہوئے تھے اور بے سافتا پرندہ دانے کی طرح جیسے ہی لپتا تو شکاری نے اپنا جال کھیچا اور برندہ فس گیا اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے چاہے انسان کتنا بھی سمجھدار ہو وہ رہوانیت کو سمجھتا ہو انسان کو سمجھتا ہو دنیا کو سمجھتا ہو کسی کو درس دیتا ہو مگر یہ دنیا ایک ایسی پکڑ ہے ایک ایسی لالچ ہے کہ کچھ بھی کرے جب بھی نظر ہوگی شکاری کے جال میں وہ فس جائے گا اب مولانا صاحب آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ جال میں فسا شکاری نے اپنا شکار لیا تو ایک دل سے پرندے کے دل سے آہ نکلی اور وہ آہ زاری اتنی تھی کہ شکاری کا دل دہل گیا اور تشویح دیتے ہیں کہ جال بھی تڑپ کر ہوا سے ہٹ گیا تو کہتے ہیں اس کے بعد شکاری کے ذہن میں ایسی لرز آئی کہ اس نے جال سے اس پرندے کو نکال دیا اب جب فضاء میں وہ پرندہ پھڑ پھڑاتا ہوا نکلا ہے تو مولانا صاحب تشویح دیتے ہیں کہ اگر آپ دل سے کبھی بھی خدا سے یہ دعا کریں گے کہ میں دنیا کے جال میں فس گیا ہوں میں سمجھتا تھا مگر کسی طور پر میرے ذہن سے وہ سمجھداری نگل گئی ہے تو اس وجہ سے وہ آہ آپ کی اوپر جائے گی اور جس طرح شکاری نے جال کو لے لیا جس طرح جال نے اپنے آپ کو اٹھا دیا تو اسی طرح یہ دنیا آپ کے پیچھے سے ہٹ جائے گی اور آپ اس کی لوگ میں لن جائیں گے یہ دنیا داری کا بہت بڑا سبق ہے آپ کو اور ہم کو عمل کرنا چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ